میرے پاس کلاس ٹویلتھ انفرمیٹکس پریکٹیسز کا سیمپل کوششن پیپر ہے اس کوششن پیپر میں ہم ڈیفرینٹ کوششنز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کا سولیسن دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم پارٹ اے کے سیکشن ون میں جس میں ون مارک کے کوششن تھے وہ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے پارٹ بی کا سیکشن ون دیکھا جس میں ٹو مارک کے کوششن تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا سیکشن ٹو جس میں تھری مارک کے کوششن تھے آج ہم بات کرنے والے ہیں 4 مارک کی کوششن کے بارے میں جو کی پارٹ اے کے سیکسن 2 میں ہیں تو اس میں آپ کے پاس دو کوششن رہیں گے جو کی کیس سٹیڈی بیسٹ کوششن رہیں گے دونوں کوششن میں 5 5 سب پارٹس رہیں گے مطلب 5 5 کوششن رہیں گے 5 میں سے آپ کو کوئی 4 اٹیمٹ کرنا ہے تو یہ دونوں 4 بلس 4 ٹوٹل 8 مارکس کے رہیں گے تو یہ سیکسن آپ کا 8 مارکس آپ کو لے کے دے گا تو اس سیکسن میں آپ کے پاس کے سٹیڈی بیسٹ کوششن آئیں گے جو کی بہت ہی سیمپل رہتے ہیں کچھ اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن رہیں گے اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن میں آپ کے پاس جو آپسن رہیں گے وہ مور دین وان آپسن بھی کریکٹ ہو سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کی سیکسن 2 جو کی پارٹ اے کا ہے وہ کیسا رہتا ہے ہم پارٹ اے کے سیکسن 2 میں چلتے ہیں تو یہ رہا سیکسن 2 اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بول رہا ہے بہت دی کیس سٹیڈی بیسٹ کوششن 22 اور 23rd آر کمپلسری بہت ہار کمپلسری دونوں ہی کرنا ہے اس میں کوئی آپسنل نہیں ہے لیکن اس کے اندر اٹیمٹ اے نی فور سپارٹ فروم ایچ کوششن ایچ سپارٹ کری ون مارک تو جیسے ہمارا 22nd کوششن ہے اس میں 5 کوششن رہیں گے 1 سے لے کے 5 تک 1st کوششن 2nd 3rd 4th 5th تو اس طریقے سے ہمارے پاس 5 کوششن ہیں similarly 23rd کوششن میں بھی 5 کوششن رہیں گے 1st کوششن 2nd 3rd 4th and 5th تو اس میں سے ہم کو کوئی 4 اٹیمٹ کرنا ہے 23rd میں بھی اور 22nd دونوں میں تو چلیے دیکھتے ہیں کوششن کو ایک ایک کر کے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 22nd question اور دیکھتے ہیں چلیے اس میں کیا ہے تو یہاں پر بول رہا ہے consider the following data frame df and answer any 4 questions from 1 to 5 1 to 5 questions ہیں ان میں سے کوئی مجھے 4 اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ کو ان 5 questions میں سے 4 جو آپ سے اچھے سے بن رہے ہو ان کو پہلے چوز کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو اٹیمٹ کرنا ہے سارے questions ایک ایک مارک کے ہیں تو اس میں کوئی theoretical questions نہیں رہیں گے یہاں پر آپ کے پاس سیدھے options ہیں جیسے یہاں پر 4 options دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ کو کوئی option چوز کرنا پڑے گا تو میرے پاس ایک data frame ہے یہ اس data frame میں role number ہے name ہے ut1, ut2, ut3, ut4 یہ مارکس ہیں یہ ut1 کے ہیں ut2, ut3, ut4 یہ تھوڑا سا ہے اس طرف کھسک گیا ہے اس کو آپ indent کر کے align کر سکتے ہیں تو یہ مجھے مارکس بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں پر میں نہیں تو لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ان کو یہ ut1 ہے یہ ut2 ہے ut3 and ut4 اب ہم بات کر رہے ہیں 21st کے first question کی تو میرے پاس ایک data frame df مل گیا جس میں name ہے ut1, ut2, ut3 and ut4 اور مارکس ہیں اب یہاں پر first number question میں کیا بول رہا ہے write down the command that will give the following output تو یہ output کس command سے آئے گا ان چار command میں سے مجھے بتانا ہے اب اس output میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں role number ہے name ہے ut1, ut2 ut3, ut4 ہے اور ایک اس series کے form میں data میرے پاس آیا ہے اب ہم options دیکھتے ہیں option میں آپ دیکھ رہے ہیں df.max ہے df.max 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 that means میں یہاں پر max function use کر رہا ہوں جس سے یہ maximum value آئے گی role number والی field میں 6 آ رہا ہے تو یہ role number ہے maximum 6 ہے name میں maximum t سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے ut1 میں maximum 24 ہے yes ut2 2 میں 24 ہے سارے میں maximum 24 ہے دیکھیں maximum value 24 ہے 24 output میں یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہی ہم max use کرنا max function use کرنا ہے اب ان چار options میں سے کون سا correct ہوگا چلیئے دیکھتے ہیں ان چاروں میں سے چونکہ max function use کرنا ہے تو max function آپ پتا کس form میں ہوتا max then یہ brackets ہوتے ہیں تو یہ option نہیں ہو سکتا اب میرے پاس d دیکھئے d بھی نہیں ہو سکتا d میں max کے آگے bracket نہیں ہے اب b اور c بچے میرے پاس b میں بھی max صحیح طریقے سے لکھا ہے c میں بھی لکھا ہے اب مجھے پتا کرنا پڑے گا max کے اندر x کی value دی ہوئی ہے 1 c میں اور d میں اور b میں max کے اندر کچھ نہیں دیا ہوا ہے تو اب مجھے پتا کرنا ہے کہ یہ جو میرے پاس values آئی ہے یہ column wise ہے یا row wise ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر different columns کے names ہیں values آئی ہے وہ column wise ہیں ٹھیک ہے تو column wise values نکالنے کے لیے max میں hem کو x value 0 دینا پڑتی ہے یا پھر ہم rows دیتے ہیں x value تب مجھے column wise data ملتا ہے اور by default x value 0 ہی رہتی ہے that means یاد x value نہیں دوں گا تو وہ 0 ہی رہے گی اس کا مطلب یہ واہ option بھی غلط ہے جس میں میں نے 1 دیا ہے تو میرا correct option ہوگا b number جس میں میں directly max کو call کیا ہے جیدی آپ کو نہیں پتا max function کیسے use کرتے ہیں تو آپ میری video میں جا کر description میں لنک دے دوں گا وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں max function ہم کیسے use کرتے ہیں چلیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور next question دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سب سے بڑی طریقہ ہے آپ کیسے solve کر سکتے questions کو elimination method لگا کر جیسے میں نے یہ eliminate کر دیئے تو میرے پاس answer مل گیا تو ایسے بہت سارے options رہیں گے جو آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھتے ہی ساتھ کہ یہ option کر نہیں ہے تو آپ کو eliminate کر دینا ہے سب سے best method یہاں پر ہے elimination second question ہم دیکھتے ہیں second question کیا بول رہا ہے the teacher needs to know the marks scored by student with the role number 4 help her to identify the correct set of statement from the given options statement لکھا ہے اور statements لکھا ہے that means one اور more یہاں پر correct ہو سکتے ہیں اس بات کو آپ دھیان سے دیکھ لینا ہے objective type بھلے ہی ہے یہ لیکن یہاں پر more than one correct answers بھی ہو سکتے ہیں the teacher needs to know the marks scored by the student with role number 4 جس کا role number 4 ہے اس کے marks مجھے پتا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک teacher ہے ان کو یہ marks پتا کرنا ہے تو کون سی command وہ دے سکتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس چار options ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے elimination method ہی لگا لیتے ہیں تو ہمارے پاس جب data frame میں سے کچھ value چاہیے پڑتی ہے particular column کے لیے تو میں کچھ اس form میں data دیتا ہوں df role number is double equal to 4 تو میرے پاس true false میں data آجاتا ہے اور پھر یاد اس کے لئے data آجائے گا تو یہاں پر 4 کے لئے true رہے گا تو df میں یہ والی line آجائے گی تو یہ option تو مجھے correct لگ رہا ہے تو یہ answer مجھے correct لگ رہا df 1 is equal to df اور df کے اندر role number is double equal to 4 دیا ہے اور یہاں پر میں نے df 1 کو جو نیا data frame بنایا اس کو print کر دیا تو اس سے مجھے پتا چل جائے گا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں next option next میں آپ دیکھ رہے ہیں df role number is equal to 4 مجھے df role number پہلی بات تو quote میں دینا پڑے گا اس کے بعد bracket close کرنے کے بعد مجھے equal to equal to 4 کر نا تو یہ option غلط ہے role number equal to 4 نہیں df کے اندر role number میں دوں گا تب value ملے گی مجھے اور جس کو مجھے چیک کرنا پڑے گا double equal to 4 کر کے تو یہ option غلط ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں c number c number میں df role number کر رہا ہے تو میں کسی column کی value دو طریقے سے نکال سکتا ہوں first تو جیسے میں نے یہ لکھا تو یہ option جس کے ثرو میں df کی value نکال سکتا ہوں second second df سے میں column کی value کی نکال سکتا df dot role number یہاں پر مجھے quotes نہیں دینا پڑیں گے لیکن یہاں پر condition ہے جو میرا column کا name ہے اس میں بیچ میں spaces نہیں رہنا چاہیے تب ہی df role number کر سکتا ہوں df role space number ہوتا تو یہ command نہیں چلتی تو یہ والا جو option جس میں df role number کر رہا ہوں تو اگر df role number کر رہا ہوں تب مجھے role number column آ جائے گا ان دونوں سے role number column آ سکتا ہے تو جیسے میں نے اس میں چیک کیا تھا 4 equal to اس میں بھی چیک کر سکتا ہوں double equal to 4 تو وہ ہی یہاں پر لیکن یہاں پر double equal to 4 نہیں ہے یہاں پر equal to 4 ہے جو کی assignment operator ہے comparison operator نہیں ہے تو یہ والا option غلط ہو جائے گا اس والے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر double equal to 4 ہے اور بعد میں df 1 کو print کر رہا ہوں تو یہ والا option correct ہو جائے گا یہ یہاں پر a اور d number آپ correct مل رہے ہیں یہاں پر آپ کو اس بات کا یاد رکھ ہے آپ کسی column کو کیسے نکال سکتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ways ہیں ایک تو یہ ہے جس میں آپ bracket میں دے سکتے ہیں اور دوسرا جس میں df dot roll number کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہاں which of the following statements will give the exact number of values in each column of the data frame تو مجھے یہاں پر پتہ کرنا ہے کہ each column میں میرے پاس کتنی values ہیں تو یہاں پر میں use کروں گا count function آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں پر سارے میں ہی count function ہیں تو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ count function ہی use کرنا ہے تو آپ کو نکال نا ہے each column میں ہر ایک column میں کتنی values ہیں جیسے یہ first column ہے تو 6 values ہیں اس میں 6 values ہیں اس والے column میں 6 values ہیں سارے ہی column میں 6 values ہیں تو آپ column wise data نکال ہے اب ہم نے دیکھا تھا میں link دی ہے جس میں max function count min سارے functions کو بتایا ہے وہ جا کر آپ جرور دیکھئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ max count min function کو کیسے use کرتے ہیں اس والے max function پوچھا گیا تھا next یہ count function پوچھا گیا ہے تو یہ پر ہم کو بتانا ہے کون count function correct ہے ان چاروں میں سے options بھی دیکھ سکتے ہیں آپ choose the correct option تو یہ پر آپ both 1 and 2 only 2 1 2 and 3 1 2 and 4 یہ دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم count میں کچھ نہ دیں blank count دیں تو default axis کتنا جاتا ہے میں max میں بھی دیکھا تھا default axis کی value جاتی ہے count میں axis default رہتا ہے 0 اس کا مطلب رہتا ہے 0 مطلب رہتا ہے column wise data یہاں پر میں axis value 0 دے سکتا ہوں یا axis value میں پھر سے لگ دیتا ہوں command یہاں پر count axis value 0 دے سکتے ہیں یا rows دے سکتے ہیں ایسا کرنے پر آپ کے پاس column wise data آتا ہے ایدھر یہ کیجئے یا یہ کیجئے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر 4 options میں سے کون سا آپ کو correct لگ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کی جب میں کچھ value نہیں دے رہا ہوں first option میں تو by default axis value 0 جاتی ہے اور میرے پاس column wise data آتا ہے تو ہم کو چاہیے بھی column wise data ہے تو یہ option correct ہوگا میرا first option correct ہے choose the correct options یہاں پر چلتے ہم اور eliminate options کو تو first کہاں پر ہے اور اس میں ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ ان 3 options میں کون سا correct ہے تو 3 option میں 1 ہے اور 2 ہے اس میں 1 2 & 3 ہے 1 2 & 4 ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سبھی میں سبھی میں ہے اس کا مطلب 2 بھی correct ہی ہونا چاہیے 2 اس میں بھی 2 already ہے اس کا مطلب ہے 2 automatically correct ہو گیا question دینے والے نے اس طریقے سے question بنایا کہ آپ options دیکھتے ہیں تو 2 سبھی میں سامل ہے اس کا مطلب ان 3 میں سے کوئی answer آپ دیتے ہیں تو 2 اس میں آئے گا ہی تو اس کا مطلب 2 بھی correct ہونا چاہیے اب ہمیں دیکھنا ہے 3 یا 4 میں سے کون سا correct ہے 3 اور 4 دونوں غلط ہوں گے تو میرا a option correct ہو جائے گا 3 correct ہے تو c option correct ہو جائے گا 4 correct ہے to d option correct ہو جائے گا اس کو 0 دیتا ہوں اور x is equal to نہیں دیا میں نے آپ پر تو by default 0 دیتا ہوں تو x میں ہی 0 جاتا ہے کیونکہ اس کا first parameter ہوتا ہے count کا count کی prototype دیکھ لیجے آپ prototype of count count x is equal to 0 comma numeric underscore only is equal to false تو کچھ اس طریقے سے prototype ہوتی ہے تو یاد ہی first parameter 0 دے رہا ہوں تو by default 0 axis میں ہی جائے گا تو یہ پر آپ axis is equal to 0 دے دیجئے یا پھر directly 0 دونوں ہی correct ہے تو میرے first اور second option correct ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم کو دیکھ نا ہے third یا fourth میں ایسے کون سا correct ہے تو third میں لکھا ہے df.count چونکہ count ایک function ہے تو bracket تو آنا چاہیے تو یہ correct نہیں ہوگا اس کے بعد fourth میں لکھا df.count ایکس کی value دی ہے index ایکس کی value ایدھر 0 ہوتی ہے اور 1 ہوتی ہے یا پھر آپ rows دے سکتے ہیں 0 کی جگہ اور 1 کی جگہ columns دے سکتے ہیں لیکن آپ index نہیں دے سکتے تو یہ بھی غلط ہو گیا تو میرا کون سا مطلب میرا جو answer ہوگا وہ a number answer ہوگا اس میں one اور two دونوں correct ہیں تو آپ elimination method سے بہت ہی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کون option آپ کا correct ہے اگر آپ کو نہیں پتہ تھا second option آپ کا correct ہے پھر بھی آپ نے answers کو eliminate کیا جب بھی number والا میرا eliminate ہوگیا اس کے بعد آپ نے پتہ کر لیا کہ second number option سب ہی ہے اس کا مطلب second option تو correct ہی ہونا چاہیے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں fourth number کو تو fourth number کیا ہے question which of the following command will display the column label of the data frame column label مطلب ہوتا column کر سکتے column کو print کرنے کے لیے آپ use کرتے ہیں data frame attribute کا so data frame attribute میں ایک columns attribute ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا use کرنا ہے آپ کو تو attribute ہے attribute میں brackets نہیں ہوتے brackets نہیں ہوتے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پرانی ویڈیو ز میں methods brackets ہوتے ہیں تو یہاں پر brackets نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر eliminate کیجئے یہاں پر bracket ہے یہاں پر option eliminate ہو گئے اب c اور d تو یہاں پر آپ یاد کرنا پڑے گا column ہوتا ہے columns یہاں confusing دیا ہوا ہے ایک میں s لگا دیا ایک میں نہیں ہے جدی آپ نے پڑا ہے تو آپ کو پتا ہوگا practical کیا ہے columns والا صحیح ہوتا ہے df.colum attribute correct ہے اس کے بعد اب ہے ہمارے پاس fifth number question تو fifth number question کیا ہے fifth number question ابھی تک ہمارے پاس 4 questions ہم کر چکے ہیں 4 میں سے آپ کو total 5 questions ہم 4 attempt کر نا یہاں پر میں آپ کو solution دے رہا ہوں اس لیے پورے کے پورے ہم 5 attempt کر کے دیکھ رہے تو fifth question کیا ہے miss sarma the class teacher wants to add new column the score of grade with the values یہ sari values grade ki ہے new column add add new column تو how to add a column how to remove a column how to add row how to remove row یہ سب آپ کو آنا چاہیے نہیں پتا ہے تو description میں link ہے اس ویڈیو پر جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ columns and rows کو add or remove یا modify کر سکتے ہیں data frame میں تو جا کر ضرور دیکھئے so data column کو ہم کیسے add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس option ہے a تو a option میں df.column is equal to grades دے رہا ہے تو یہاں پر مجھے add جو column کرنا ہے اس کا name کیا ہے grade تو یہاں پر grade تو کہیں پر use کر ہی نہیں رہا ہے df.column لکھا اس directly اور یہاں پر values دے دی ہیں تو یہ option تو میرا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ number غلط ہو گیا دوسرا df grade is equal to میرے یہ سارے grades دی ہوئے تو یہ option correct ہے یہاں پر میں df grade کرتا ہوں اور values دیتا ہوں list کے form میں تو نیا column add ہو جاتا ہے اس کے بعد df dot loc grade یہ ہے row کو add کرنے کے لئے یہ command row کو add کرتی ہے تو یہ غلط ہو جائے گی row ہم add نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد B اور C میں سے بہت correct بولا تھا C تو غلط ہی ہو گئی تو یہ بھی نہیں ہو گا اب میرے پاس بچا option B تو یہ B correct ہو جائے گا تو یہ تھا آپ 22nd question اب ہم دیکھتے 23rd question کو 23rd question یہ رہا میرا تو یہ 23rd question ہے آپ based on SQL یہ پر آپ کے پاس table دی ہے student اس name ہے اس میں columns 1 2 3 4 5 6 7 columns جس رول number name class date of birth gender city and marks اب اس میں دیکھتے first question یہاں پر رول number name different students class 11th 12th 10th اس کے بعد date of birth different students اس کے بعد genders ہیں اس کے بعد cities ہیں اور اس کے بعد marks ہیں different marks ہیں تو اب میرے پاس question کیا ہے first question state the command that will give the output as یہ مجھے output چاہیے name ہے column اور اس میں چار name یہاں پر آ رہے ہیں تو ان چار command میں سے کونسی command ہوگی پہلی بات تو یہ output print کرنا ہے تو select command ہونی چاہیے اور select میں صرف name column کو میں print کر رہا ہوں تو select name یہاں پر ہے select name یہاں ہے select name یہاں ہے تو یہ correct ہے مطلب select name مجھے کرنا ہے اب ان سارے options میں سے مجھے کوئی نہ کوئی choose کرنا ہے both 1 2 correct 3 and 4 1 2 and 4 and 3 چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے first کو ہم کی یہ correct ہوگا یا نہیں تو یہاں پر آپ پڑھیں گے select name from student table سے مجھے چاہیئے data where class is equal to 11 and class is equal to 12 یہاں پر end لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی student کی same class نہیں ہو سکتی اس کی 11 بھی ہو اس کی 12 بھی ہو end کا مطلب ہوتا ہے دونوں یہ بھی true ہو اور یہ بھی true ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس والے case میں کوئی row select ہو کے آئے گی نہیں تو یہ والا تو automatically آپ غلط کر سکتے ہیں بینا check کے ہوئے کیے ہوئے ہی کیونکہ جب آپ class 11 اور class 12 end لگا کے check کر رہے ہیں اگر اور ہوتا تو either class 11 اور class 12 لیکن class 11 اور 12 ایک student دونوں class میں نہیں ہو سکتا تو یہ بالی تو غلط ہوگی اب second دیکھتے select name from student where not class 11 and class 12 تو یہاں پر not class 11 کا مطلب ہے class 11 اس کی نہیں ہے یہاں پر ready true آتا ہے تو یہ automatically false ہو جائے گا اور class 12 ہے تو دیکھتے ہم اس کو تو سب سے پہلے آپ دیکھئے آنند چیتن گیت اور پریتین کی class کون سی ہے آنند class 11 میں ہے یہ 12 میں ہے یہ 11 میں ہے یہ 12 میں ہے اگر میں کرتا ہوں not class 11 and class 12 تو class 11 نہیں ہے اس کی تو یہاں پر جیسے یہ دی میں first row کے لیے دیکھوں تو one آنند class 11 اس کی class 11 ہے تو یہاں پر آ جائے گا class 11 true تو یہ not کر دے گا اس کو فالس تو یہ فالس ہو جائے گا and class is equal to 11 تو یہ ہو جائے گا فالس دونوں ہی فالس ہو جائیں گے کیونکہ class 11 ہے یہاں پر true آنے کے بعد یہ not اس کو فالس کر دے گا اور یہ والا تو فالس ہے فالس and فالس کا output آتا ہے فالس اس کا مطلب select میں یہ name آنند نہیں آئے گا لیکن یہاں output میں آنند آ رہا ہے اس کا مطلب یہ والی command بھی غلط ہوئی تو ہماری first نہیں ہے second نہیں ہے اب یہاں پر چلیئے آپ پہلے options دیکھ لیجے first نہیں ہے second نہیں ہے تو یہ first نہیں ہو سکتا second نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اب ہمارے پاس بچا 3 and 4 تو 3 دونوں میں ہے تو 3 تو correct ہو گئی 3 correct ہو گا اب ہمیں دیکھنا ہے 4 بھی correct ہے یا نہیں تو 4 بھی correct ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں تو select name from student where city in آگرہ and مومبائی تو آگرہ آگرہ ہے مومبائی آگرہ مومبائی تو ایسے آنند چیتن گیت پریتی ہیں وہ name ادھر لکھے ہوئے آنند چیتن گیت اور پریتی اس کا مطلب 4th بھی میرا correct ہے اس سے name آ جائیں گے سارے 4th بھی correct ہے تو اب میرا کون سو option correct ہوا option میرا correct ہوا یہ بھی دی میرا correct ہے بٹ دی میں only 3 لکھا ہو ہے تو یہ غلط ہو جائے گا تو میرا B option یہاں پر correct ہوگا تو یہاں پر آپ آسانی سے eliminate کر پتہ کر سکتے ہیں کون سا option صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں second number second number question بول رہا ہے what will be the output of the following command تو اس command کا output ہوگا اس command میں ہے select star from student where gender is equal to f order by marks جہاں gender is equal to f ہے اس کے marks نکال لہا ہے اور اس کو order by کر نا ہے select star ہے چار پانچ چھے سا سیون کولم ہیں تو output میں سیون کولم آنا چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 یہاں صحیح ہے 1 2 3 4 5 6 7 یہ صحیح ہے یہاں پر دو ہی کولم آرہے یہ تو غلط ہی ہوگا select star میں پورے کولم آتے ہیں اس کے بعد یہ بھی غلط ہے اب میرے پاس دو options بچے ان دونوں میں سے بتانا ہے کون سا correct ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے gender f آرہا ہے یہاں بھی سارے f آرہے ہیں اب یہاں پر order by marks ہے یہ marks کولم ہے دونوں میں order by marks کا مطلب ہوتا ہے marks سے مجھے order order یہاں پر آپ کو order by default پتا رہنا چاہیے تھا بس اتنا سا question تھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہم third number question دیکھتے third number کیا بول رہا ہے پراشی has given the following command to obtain the highest marks highest marks پتا کرنے کے لیے اس نے یہ command دی but she is not getting the desired result help her by writing the correct command تو یہ command اس کو صحیح result نہیں دے رہی ہے اس کو highest marks پتا کرنا تھی select max mark کیا اس کے بعد from student where group by class کیا ہے یہ correct نہیں دے رہا تھا اس کو result ٹھیک ہے تو یہ پر سے ہم کو چوز کر نا کون س command correct پہلی command دیکھتے ہم select max marks from student where group by class یہ تو same command ہے جو یہ دے رہی تھی تو wrong ہی ہے ٹھیک ہے where کا کوئی condition یہاں پر دی نہیں ہے اور group by دے دیا ہے ٹھیک ہے where نہیں آئے گا یا تو group by آئے گا تو class یہاں پر رہنی چاہیے select میں تو پھر second command دیکھتے ہم select class max marks from student جتنا تک صحیح ہے اس کے بعد group by marks group by marks نہیں ہوگا اگر یہ marks میرے aggregate function میں ہے تو aggregate function کا column یہاں نہیں آتا یہاں پر آتا ہے جو بچے ہوئے columns رہتے ہیں جیسے class تو یہ بالا بھی غلط ہو گیا اس کے بعد c number دیکھتے ہم c number بول رہا ہے select class max marks group by from group by پہلے نہیں آتا ہے یہ بھی غلط ہو گیا اب میرا کون سا option بچا d تو یہ automatically صحیح ہی ہوگا ٹھیک ہے دیکھ بھی لیتے ہیں کو تو fourth number کیا بتا رہا ہے state the command to display the average marks average marks مجھے پتا کرنا ہے scored by student of each gender each gender ٹھیک ہے each gender کا مطلب ہوگا ہم group by gender کرنا پڑے گا each gender مطلب مجھے female اور male الگ الگ چاہیئے پڑے گا تو female ساری female مجھے ایک ایم کرنا ہے اس لئے مجھے یہاں پر use کرنا پڑے گ group by ٹھیک ہے اتنا تو ہم سمجھ گئے who are in class 11 جو class 11 میں ہیں ان کے لئے مجھے کرنا ہے تو یہ condition بھی ہے where والی condition ہو گئی میری اب ہم question کے answers پر چلتے ہیں تو یہاں پر choose option یہاں سے کوئی choose کرنا ہے تو first ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پھر ہم options کو eliminate کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ select gender average marks ٹھیک ہے مجھے gender wise marks چاہیے تو یہاں select میں مجھے gender بھی چاہیے پڑے گا اور average marks بھی چاہیے from student table سے یہ بھی صحیح ہے where class is equal to 11 یہ بھی صحیح ہے group by gender تو group by gender بھی ہے جیسے سامنے بات کی تھی تو یہ والی command تو صحیح لگ رہی ہے مجھے select gender average marks from student where class is equal to 11 group by gender تو یہ والی command صحیح ہے تو one number میری صحیح ہے کے بعد چلیئے ہم دیکھ لیتے ہیں options کو eliminate کر کے تو one number کس کس میں وہ صحیح ہوگا یہ باقی ساری غلط ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں only آپ ایک ہی option ہے جس میں one ہے اور one میرا correct آیا select gender average table بھی دیکھ لیجئے select gender نکالا ہم نے max average marks نکالے یہ بھی صحیح تھا یہ بھی صحیح ہے اس کے بعد student table ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں group by gender کیا اور where میں ہم نے دیا class is equal to 11 تو سارا ہی یہ صحیح ہے اب اس کے ساتھ یہ بول رہا ہے third number بھی صحیح ہے باقی یہ options میں نہیں ہے تو یہ والا اور چیک کر لیتے ہم third صحیح ہے یا نہیں تو select gender average marks group by یہ تو غلط آرہ ہے میرا یہ والا options تو غلط ہے group by پہلے نہیں ہے میرا چلی دیکھتے ہیں اور کون سا option صحیح ہے second number دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے question میں options غلط دیئے ہوئے انہوں second دیکھتے ہیں select gender average marks from student group by group by کے بعد where نہیں آتا تو یہ بھی غلط ہوگا اس کے بعد select gender average marks from student group by gender having class 11 gender نکالا average marks نکالا group by gender بھی کیا اور having میں class 11 دیا ہے تو یہ والا command میرا غلط ہوگا جیسے کہ ہم ڈس کس کر چکے ہیں class میں ہماری previous ویڈیو میں یہاں پر having میں وہ column دے سکتا ہوں جو میں select میں لیے ہیں کیونکہ having group پر condition لگاتا ہے تو میں نے group میں وہ column نکالا ہی نہیں ہے تو having میں نہیں دے سکتا اس لئے یہ بھی غلط ہوگا تو میرا option 1 correct ہے جو کہ یہاں پر کوئی option ہے ہی نہیں تو مطلب یہ question میں mistake ہے تو یہاں پر correct option ہوگا answer ہوگا میرا only one چھلی بھی دیکھتے ہیں question number fifth کو fifth question کیا بول رہا ہے help retest to write the command to display the name of youngest student so youngest student کا name مجھے display کرنا ہے تو display youngest student مطلب جس کی date of birth minimum ہے تو یہاں پر max والا تو یہ غلط ہی ہو جائے گا minimum ہے تو name اور minimum date of birth مجھے print کرنا ہے اب آپ کو پتا ہوگا یاد میں aggregate function use کر رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی اور column بھی use کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو اس column کو group by میں دینا پڑتا ہے جیسا کی یہاں پر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ option بھی غلط ہو گیا only اب میرے پاس بچا c تو c میرا correct ہوگا باقی سارے غلط ہیں تو یہ تھا fifth number question اور ہم نے 22nd اور 23rd question تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے 5 mark کے question کی یدی آپ section 2 میں کوئی پر doubt ہے کوئی تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اب ہم ملیں گے next ویڈیو میں thank you